بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہ جی رحمان دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ طریقہ سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ پرائم منسٹر کی جو احساس راشن پروگرام ہے اس کے ذریعے آپ راشن کے لئے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ خود مستحق ہیں تو آپ اپنے لئے اپلائی کیجئے اگر آپ خود مستحق نہیں ہیں تو آپ جو غریب لوگ ہیں ان کے لئے بھی اس طریقے کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ ان کے اگر بہ آسانی جو راشن ہے وہ پہنچ سکے تو دوستو میں آپ کو طریقہ سکھاتا ہوں آپ نے اپنے موبائل فون سے یہ سب کچھ کرنا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ نئے دوستو سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سپورٹ کرے اور اس کو سبسکرائب کرے تاکہ اندہ آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے دوستو میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں آپ نے سب سے پہلے اپنا گوگل کروم براؤزر اوپن کرنا ہے جو کہ میں نے پہلے سے اس طرح اوپن کیا ہوا ہے دوستو اچھا دوستو تو اس کے بعد آپ نے یہاں جو براؤزر ہے یہاں ٹائپ کرنا ہے اس ڈاری کا اپنے ٹائپ کرنا ہے r a s h a n dot p a s s dot g o v dot p k تو آپ نے یہاں اس طرح سے لکھنا ہے russian dot pass dot g o v dot p k دوستو اس طرح کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے آپ نے یہاں سب اپنا جو ایڈریس ہے وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے جیسا کہ میں ایک فرضی ڈیٹا یہاں لکھ دیتا ہوں جیسا کہ اچھا دوستو تو آپ نے یہاں اپنا جو ایڈریس ہے وہ آپ نے یہاں ایڈریس لکھ دینا ہے اس کے نیچے آپ نے اپنا جو ڈسٹرک ہے ذلہ ہے اس کو سلیک کرنا ہے دوستو جیسے ہی آپ ڈسٹرک کو سلیک کرتے ہیں نیچے آپ کے جو تحصیل ہے اس ڈسٹرک میں وہ آ جاتے ہیں تو آپ نے یہاں سے جو تحصیل ایریا ہے یہاں سے آپ نے اپنا تحصیل سیلیک کر رہا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے یہاں اپنا فون نمبر لکھنا ہے جو بھی آپ کا فون نمبر ہو جو پیٹرن آپ کو دیا گیا ہے 0300 1,2,3,4,5,6,7 0300 اس طرح کا ایک پیٹرن جو 0304,0332 اس طرح کا آپ کا موبائل نمبر ہوگا تو وہ آپ نے یہاں اس پیٹرن میں لکھ دینا ہے دوستو آپ نے یہاں اپنا پورا نام لکھ دینا ہے جو بھی شناختی کارٹ پر آپ کا نام ہو وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے تو اس کے بعد آتا ہے انٹر سی این ای سی نمبر تو یہاں دوستو آپ نے اپنا شناختی کارٹ نمبر لکھ دینا ہے دوستو آپ نے اپنا شناختی کارٹ نمبر لکھ دینا ہے دوستو اس کے بعد نیچے آتا ہے خاندان کے افراد کی تعداد تو آپ نے اپنا خاندان کی جو تعداد ہے جو افراد کی تعداد ہے وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے جیسا کہ تین چار پانچ آٹھ دس جو بھی آپ بندے آپ کے گھر میں ہو وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جمع کروائے تو آپ نے اس جمع کروائے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور اس طرح آپ کا جو اپلائی ہے وہ ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ نیچے لکھا ہوا ہے ایک چوڑا سا نوٹ اگر آپ کو درخواست جمع کرانے کے بعد چار دن تک راشن محصول نہیں ہوتا تو آپ فور فور سیون ون پر ایس ایم ایس کر کے ہمیں مطلع کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو درخواست جمع کرانے کے چار دن بعد بھی آپ کو درخواست راشن نہیں ملتا تو آپ نے اس چھوالیس اکتر نمبر پر ایس ایم ایس کرنا ہے اور نیچے پیٹرن بیلک کا ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنا ایس ایم ایس ٹائپ کرنا ہے اس طرح سے کہ آپ نے جس نمبر پہ SMS کرنا ہو جیسا کہ ہم اوپر لکھتے ہیں recipient کی جگہ 4471 نیچے آپ نے message body میں اس طرح سے ایک message type کرنا ہے MW پھر یہ دو جو brackets ہے اس طرح کے پھر آپ نے یہ لکھنا ہے اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے name پھر comma پھر address جیسا کہ میں نے آپ کو جیسا کہ آپ کا address ہو جیسا کہ village پچاک کلے یا village بائی کلے یا کوئی بھی جو address ہو وہ آپ یہاں لکھ دیں address کے بعد آپ نے پھر ایک comma ڈالنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اپنا شناختی کاٹ نمبر لکھنا ہے دوستو پھر comma اور اس کے بعد آپ نے اپنا phone نمبر لکھنا ہے تو اس طرح کا ایک message آپ type کریں گے چار دن کے بعد اور آپ اس کو اس نمبر پہ بیجنگے 4471 امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ